اسرائیل سے بڑھتی کشیدگی ایران کا خلیجی ممالک کو سختی سے خبردار کر دیا ایرانی قیادت نے خلیجی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایران پر حملے کے لیے اسرائیل کو اپنی فضائی حدود کے لیے استعمال کی اجازت دینے سے گریز کریں ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت نے خلیجی ریاستوں سے اس معاملے پر کوئی بات نہیں کی ہے کہ اگر اسرائیل سے لڑائی کے دوران اس کی ایران کی تیل کی پیداوار گھٹ جائے تو خلیجی ریاستیں اپنی پیداوار بڑھائیں تہران نے خلیجی ریاستوں سے کہا ہے کہ اسرائیل کو حملوں کے لیے فضائی حدود یا فوجیت استعمال کرنے کی اجازت دینا ہر اعتبار سے ناقابل ابرداشت ہوگا ایسے کسی بھی اقدام کا جواب دیا جا سکتا ہے برطانوی خبرزان ادارے نے بتایا ہے کہ ایک طرف اسرائیل اور حضباللہ کے درمیان لڑائی جاری ہے اور دوسرے طرف ایران کے وزیر خارجہ اباس اراکشی سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں کے دوروں پر ہیں آج یعنی بدھ کو وہ قطر میں بات چیت کر رہے ہیں ایرانی حکام نے گزشتہ ہفتے قطر کی ایک کانفرنس کے دوران خلیجی ممالک سے بات چیت کی تھی اس نے تمام خلیجی ریاستوں سے اسرائیل کے ساتھ تنازع کے دوران غیر جانبداری کی زمانت طلب کی تھی ایران نے گزشتہ ہفتے خلیجی مجلس تعاون کے ارکان کو خبردار کیا تھا کہ اس گروپ کے کسی ایک ملک نے بھی اسرائیل کو ایرانی سرزمین پر حملوں کے لیے فضائی حدود یا فوجی ارڈے استعمال کرنے کی اجازت دی تو اسے پورے گروپ کی طرف سے کیا جانے والا اقدام تصور کیا جائے گا